ٹوائلٹ میں جانے کی دعا ہے آپ نے فرمایا جب تک آدمی خاموش رہتا ہے شیعتین کے درمیان اس کا پردہ رہتا ہے جب وہ بولے گا تو پھر وہ پردہ ہٹ جاتا ہے پھر وہ تمہارے جسم کے ساتھ کھیلتا ہے آج فون ہے ہیلو میں اگرہ لیٹرینج بیٹھا ہے ایم انفورٹ کے فون پر ٹوائلٹ کے اندر باتیں ہو رہی ہیں کپڑے اترے ہوئے ہیں باتیں ہو رہی ہیں بی بی سے باتیں ہو رہی ہیں بی بی اندر سے وعدے دے رہی ہیں یہ کیا ہے یہ ساری باتیں لیکن ابھی بتا کر گئے ہیں تمہت بولو دعا پڑھو باہر کھڑے ہو کے دعا یہ کیا ہے مذاق کہ اللہ میں تیری پناہ میں آیا ان پلیت جنوں اور جننیوں سے اس کا مطلب پاک بھی جن ہوتے ہیں خاص کر کے کہا پلیت جنوں اور جننیوں سے گھر سے نکلنے کی دعا کوئی ایسی دعا نہیں جس سے تمہارا جو اکرین ہے جو تمہارا جو حمزات ہے وہ تم سے علیدہ ہو جائے صرف اس دعا پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توقع تول اللہ تحول والا قوت اللہ بلہ باہر جو کھڑا اس کے انتظار میں کہ آج یہ نکلے گا اس سے میں یہ گناہ کرواؤں گا یہ کرواؤں گا یہ کرواؤں گا جو اس کا اپنا ذاتی جن جو اس کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس سے پوچھا کیوں کھلوتا ہے تم کیوں کھڑے ہو گئے کہ تمہیں اس کے انتظار میں ہوں کہتاو چلو میں اس کا ذاتی جن ہوں اس نے کچھ کلمیں ایسے پڑھے ہیں کہ میں نے آواز آسمان سے سنیا کہ اے بندے تو میرے امان میں آ گیا اب میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا ہے جکین ان باتوں پہ بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں منگل سوتر باندھ لیتے ہیں راکھییں باندھ لیتے ہیں یہ امام زامن ہے جی یعنی کہ امام کی زمانت ہے تجھے کچھ نہیں ہوگا بے نظیر نے کتنے امام زامن باندھے ہوئے تھے کہاں گی زمانت اس کی وہ زمانت دیتا ہے وہ محافظہ وہ وہ تحفظ کرے گا تیری جان کا تیری مال کا فجر پڑھ ٹائم پہ بیٹھ کے اذکار کر بچوں کو جگا اللہ مجھے آپ سب کو تفیق دے پھر دیکھو انشاءاللہ یہ مسیدیں کیسے بھاگ کی ہیں تمہارے گھروں سے ادھر ادھر بھٹکتے پھٹتے ہو سفر کرتے ہو لمبے لمبے فلان جگا جاؤ جی یہ کرو جی وہ کرو جی وہ تیرے گھر میں تو اللہ کے قریب نہیں اللہ تیرے قریب ہے کتنا قریب ہے اتنا تو تیری امی بھی قریب نہیں ہے تو بھی نہیں اپنے قریب وہ تیری رگہ حجات کے قریب ہے جب تم مجھ سے دعائیں مانگتے ہو ادھر سعالہ کا عبادی انی فائنی قریب عجیب و دعوت اللہ ادھر دعان جب تم دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعائیں کو قبول کرتا اس اللہ کا شوڑہ دا اللہ سے رابطے کے لیے صرف اور صرف نماز عزمہ کر دیکھو کبھی ایک دم کوئی خبر ملتی ہے کوئی کسی قسم کی اسی وقت گھر والا کو بلوٹھو گھر میں دو نفر پڑھو مسجد کی نصبت گھر میں نفر زیادہ افضل ہے پھر اس کے بعد سب دعا مانگتے ہو دیکھو کیسے مسئیبت کا پہاڑ جو آپ کو ٹیلی فرون کی وجہ سے پتا چلا ہے کیسے دور ہوتا ہے ایسے وسائل ایسے اسباب میرا رب پیدا کرے گا کہ انشاءاللہ چند گھنٹوں میں چند گھڑیوں میں اللہ تمہاری اس مسئیبت پڑھا دے گا یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ محمد صرف